میرے بھائیو ٹائم کام ہے اور میں اپنی بات کو بڑی مختصر رکھوں گا اور آپ نے یہ دو منٹ سٹیج پہ بھی اگر خاموشی ہو جائے اور نیچے بھی خاموشی ہو جائے ہماری طرف ایک کہاوت ہے کہ اگر انسان سمجھے تو یہ جو کپڑا ہے یہ اس کا شرم اور پردہ رکھنے کے لیے ہے لیکن اگر انسان بے شرم ہو تو اس کے لیے یہ بازار میں بٹنے والا کپڑا ہے یہ یاد رکھیں آج ہی کے دن بنگلہ دیش کے وزیر آلہ نے استفادے دیا آج ہی کے دن بنگلہ دیش میں جہاں پر یہاں سے دس فیصد بھی ظلم نہیں ہوا دس فیصد بھی منڈیٹ چوری نہیں ہوا اس نے استفادیا لیکن لانا تو شہباز شریف تم پر اور تمہارے لانے والوں پر کہ تمہیں غیغت نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں حیاء نہیں آئی پچیس کروڑ عوام کے اوپر ایک ایسے لوگوں کو لا کے رکھ دیا گیا ہے جو ہمارے منڈیٹ پر نہیں ہیں جو منڈیٹ چوری کر کے ہیں اور آج میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سننا آج میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پھر کر پریس کانفرنس سنی پھر سے وہیں بات کہ ریاست 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 وہ ہوتی ہے جو عوام کے منڈیٹ سے آئی چھوڑی شدہ جو حکومت ہے وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست نہیں ہے اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کو ایک بات کے نہ چاہوں گا کہ ریاست گلگت پلتستان میں میں اور میری حکومت تھی وہ کون سا اوفیسر تھا جو ہمارے ایم ایل ایس کو پھلا کے کہتا تھا کہ اس کے خلاف آدم ہے تو مات کرو ہم تمہیں اتنے میمبرز دیں گے کیا وہ ریاست کے ساتھ غدداری نہیں ہے کیا وہ ریاست کے ساتھ غدداری نہیں ہے تو انسان اور چانور میں انسان اور چانور میں جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ غیرت کا ہے وہ غیرت کا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ قوم باہر نہیں نکلی لیکن اس قوم کا اعتماد آپ سب لوگ کھو چکے ہوئے یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور خان کو ریا کر دیا جائے یہ نہ ہو کہ انقلاب شروع ہو جائے اور آپ میں سے کسی میں طاقت نہ ہو یہ انقلاب روکنے کی اور میں راب دوں گا آج ہماری قیادت کو اور سوابی کی پی ٹی اے کے لیڈیشپ کو آپ کے چیف منسٹر علیہ منگنڈاپور کو سوابی کے لوگوں کو اور جتنے پی ٹی اے کے ورکرز پی ٹی اے یوت ونگ آئیس ایف کے جی بی کے کشمیر کے پنجاب کے کراچی کے کیپی کے دکھر ازلا کے اور بلوچستان کے سندھ کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کو خوش آمدید اور پیدا میں ایک ہے کہ یہ ملک کے وارث تم ہو یہ ملک کے وارث ہم ہیں یہ جت سرات پہ ایک فوجی شہید ہوتا ہے اس کے بھی وارث ہم ہیں یہ پوچ صرف امین ہے یہ پوچ صرف امین ہے وارث ہم ہیں اس دردی کے وارث ہم ہیں اس ملک کے وارث ہم ہیں اس کو جس نے آزاد کیا وہ ہم ہیں تو آپ نے اپنے ملک میں کوئی کوئی بدماشی بداش نہیں کرنی اور انشاءاللہ انکریب تحریک شروع ہو جائے گی اور آپ کو اور ہمارا قائد بہت جل رہا ہوگا بہت بہت شکریہ پاکستان عمران خان تیرا یار میرا یار بہت بہت شکریہ اور ایک ٹیبیوٹ فیڈیو ہے یادیں تازہ کریں گے ہم ایک جلسہ نیچے ہو رہا ہے ایک سٹیج بھی ہو رہا ہے اور جتنے لوگ پی ڈی ایم جماعتوں کے ساری جماعتوں کو ملا کے جتنے لوگ ان کے جلسے میں ہوتے ہیں اتنے تو عمران خان کے جلسے کے صرف سٹیج پر لوگ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں منظر اور میرے بھی جو پریشر ہے تقریروں کا تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں ساتھیا سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ ہے کہ سب کو موقع ملے مختصر بات کریں آزان کا وقفہ ہے یہاں ہی نماز پڑھیں گے تھوڑی دیر میں سی ایم ساب آ رہے ہیں ہم ان کے آجے ساتھی بقاعدہ جو ہے ان کی وجود کی میں یہاں پہ پھر مزید تقریریں ہوں گی اور آگے کا آپ کو لا عمل دیا جائے گا لیکن ابھی ہم یہی پہ نماز ہم پڑھیں اور بس پانچ منٹ کا وقفہ بہت ہی پڑھا دے ساتھی بڑے مخلص انسان گزشتا ایک افتے ان کو گولیا مار کے شہید کر دیا گیا ڈاکٹر شاید صدیق اور پی ٹی کے پرانے عمران خان کے ساتھیوں میں سے ایک بڑے عزبت دست شریف و نفس انسان ڈاکٹر شاید صدیق اور آج ممتاز مصطفی امین ایک سو اکتر این ایک سو اکتر رحمیار خان سے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوگے طریقہ انسان کے امین این ایک سو اکتر رحمیار خان سے ممتاز مصطفی صاحب اور ساتھ میں میجر ادنان شہید جن کو دست اگست دوزاد تیس کو ان کے دفتر میں دماغ کا کر کے شہید کیا گیا ہم یہاں سے عمر ایوب خان صاحب عمر ایوب خان صاحب یہاں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انکوائری کی اور مضمت کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سب مل کے باقی جتے ہیں ہمارے شہدہ ہیں اور جو جو ہمارا پیارا اس دنیا سے رخصد ہوا ہے شہید جان زیب باجور اور جتے ساتھ ہی ان سب کیلئے مل کے دعائیں مقفرت کرتے ہیں لوگ شاید صدیق صاحب اور باقی جتے میں نے ابھی نام لیے سب کیلئے آپ سب ایک بار سورہ فاتحہ اور تین دفعہ قلو اللہ و حد سورہ فلاس تین دفعہ یہ پڑھ لیں مل کے دعا کرنے مل کے دعا کریں اللہ تعالی ان کی مقفرت فرمائے اور ان کے خاندان والوں کو سبر جمیل اطاف فرمائے مجھے بھی حافظ ورد نے بتایا جو پالیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں اور ممتاز مصطفیٰ اینے ایک سکتے ریمیان خان سے آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ تا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل اطاف فرمائے آگے بڑھیں گے موبائل فون کی ذرا پتیاں آن کریں سارے جہاں تک آواز جاری ہے ترا موبائل فون نکالیں اور لائٹس آن کریں سارے ذرا پتا چلے دوگا وایا وایا انہوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بھی تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ کریں گے کچھ ساتھی ابھی بھی نماز پڑھنے ہیں تو میوزک ابھی من لگائیے گا تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ موبائل لائٹس روشن کریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا کچھ در پہلے نائب کپتان کی بات ہو رہی تھی وہ لیڈر پاکستان کے جنون عمران خان کا جب کافلہ جوئن کیا تھا اس وقت ان کے پاس موقع تھا کہ آرام سے وہ اپنی بزارت جو ہے وہ کنٹیو کرتے وسیر خارجہ تھے وہ اس وقت اور تمام طرح ان کو چیزوں کی آفر دی لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے اقتدار کو ٹھوکر ماری اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے نائب کپتان کے فرزند کو میں دعوت دے رہا ہوں